کہ زنا کے معنی کیا ہیں عربی زبان کا یہ لفظ ہے عربی زبان میں زنا کا معنی کیا ہے اور پھر عربی زبان سے اوپر اٹھ کر کے شریعت کی زبان میں اسلامی زبان میں جب زنا کہتے ہیں تو اس کا خاص معنی کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے یہ جاننے سے بہت سارے باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس لئے کہ جو سزا دی جاتی ہے تو پھر زنا زنا میں بھی فرق ہے کچھ زنا ایسا ہے جس میں رب العالمین کے طرف سے جو سزا مقرر کی گئی ہے زنا ایسا ہے جس میں اس کے لئے سزا تو ہے لیکن اس کی سزا میں ذرا سی تبدیلی آ جاتی ہے وہ تبدیلی کس طرح سے ہوتی ہے وہ زنا کا مفہوم اور زنا کا معنی مطلب سمجھنے سے ہی بات سامنے آتی ہے ناظرین اکرام یہ اصولی بات ہمیشہ ہمارے پیشے نظر ہونی چاہیے جب ہم شریعت سے متعلق گفتگو کرتے ہیں چاہے شریعت کا وہ کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو عوامر کا ہو یا نواہی کا ہو ان مسائل سے متعلق ہو جن میں کسی کام کی کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا ان مسائل سے متعلق جن سے روکا گیا ہو کہ ایسا کام نہ کیا جائے اس لئے کہ ہماری پوری شریعت عربی زبان میں ہے جب ہم شریعت سے متعلق گفتگو کرتے ہوں کوئی بھی لفظ لیتے ہوں تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اس کا عربی زبان میں مانا کیا ہے شرعی مانا کیا ہے شریعت میں اس کا کیا مانا لیا گیا ہے عربی زبان میں زنا زنا یہ سے حرفی والا فیل ہے تین حرف اس کے اندر آتے ہیں ایک ہے زائی ایک ہے نون اور آخری کا تیسرا اور آخری کا جو حرف ہے وہ علف کے ذریعے سے بھی لکھا جاتا ہے اور یا کے ذریعے سے بھی لکھا جاتا ہے اسے علف مقصورہ کہا جاتا ہے زنا اس کے جو معانے عربی زبان میں آتے ہیں اس کے اندر دو معانے آتے ہیں ایک معانا یہ آتا ہے جو کسی چیز کی تنگی کو بتلانے کیلئی اسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے کوئی آدمی اسے طہارت کی ضرورت ہو پیشاپ آتا ہو اس کو اسے برداشت کرتا ہو کنٹرول کرتا ہو تو پھر اس کے لئے بھی عربی زبان میں اس طرح کا لفظ آتا ہے ایک اور معنی اس کے اندر یہ آتا ہے چڑھنے کا معنی آتا ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنے کا معنی یہ کسی نے پہاڑ پر چڑھا تو ایک چڑھنے کا معنی آتا ہے اور ایک تنگی کا معنی آتا ہے بلکل کسی چیز میں تنگ ہو جانا تنگ کر لینا یہ دو معنی آتے ہیں بنیادی طور پر عربی زبان میں اس کے لیکن شرعی جو معنی ہے شرعی زبان میں یا اسطلاحی معنی میں زنا کا جو معنی آتا ہے اس کی مختلف تعریفیں کیے گئے ہیں فقہی مسائلک میں بھی مختلف اس کے معنی آئے ہیں لیکن خلاصہ کلام اور مختلف علماء نے اس کی جو تعریف کی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ کو عورت کے فرج میں داخل کریں جبکہ وہ عورت اس کے لئے اجنبی ہو یا اس کے لئے وہ درجہ رکھتی ہو کہ جو اسے وہ شادی نہیں کر سکتا ہے اسے نکاح نہیں کر سکتا ہے بنیادی طور پر اسطلاحی معنی میں یہ بات آتی ہے اس تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں یہ بتلانے کیلئے کہ زنا زنا میں بھی فرق ہے کچھ زنا وہ زنا ہے جس کی زہزہ بڑی خطرناک ہے آخرت میں بھی دنیا میں بھی کا درجہ رکھتی ہیں اسے زنا ہی کہا جاتا ہے لیکن اس کے لئے وہ سزا مقرر نہیں کی گئی ہے جو سزا کے آگے ہم بتلانے جا رہے ہیں جس سے انداز آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی طاقت میں جو کچھ ہے انسان کی فطرت میں جو کچھ ہے یا انسان جتنا کنٹرول کر سکتا ہے یا اس کا جتنا گناہ ہے اسی کے بخدر اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں اس کے لئے سزا ہے ناظرین اکرام زنا کا لغاوی معنی جاننے کے ساتھ ساتھ اس کا استلاحی معنی اس کا شرعی معنی اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ زنا کی مختلف شکلیں ہیں اس کی انواہ ہیں اس کی کئی ایک نوعیتیں ہیں اور اسی بنیاد پر اس پر سزا بھی مقرر کی جاتی ہے ملخصوص اگر دنیا کی بات کریں تو اس پر حد جاری کرنے کیلئے زنا کا جو شرعی معنی ہے وہ جاننا ہمارے لئے نہایت ضروری اہل عیم نے زنا کا جو استلاحی معنی ہے جو شرعی معنی ہے اس کو جن الفاظ میں اس کی جو تعریف کی ہے اس کو جو بیان کیا ہے خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ وطع المرأہ من غیر عقد شرعی کہ ایک مرد ایک عورت سے شرعی طریقے سے جو شادی کرتا ہے ایک عورت سے اس کا خدمہ ہوتا ہے اس کی منگنی ہوتی ہے ایک عورت کے گھر والوں سے اس کی باتشیت ہوتی ہے پھر اس کے بعد مہر دے کر کے وہ ایک عورت سے شادی کرتا ہے علانیہ طور پر عجاب قبول ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس سے وہ نکاح کرتا ہے یہ ساری کاروائی جو ہوتی ہے اس کو عقد شرعی کہا جاتا ہے شرعی طریقے سے شادی کرنا پھر اسی اعتبار سے اس کا فرج اس کے لئے حلال ہو سکتا ہے ایک مرد کے لئے لیکن غیر شرعی طریقے سے کسی عورت سے تعلقات رکھنا اور اپنی شرمگاہ کو اس کی فرج میں داخل کرنا یہ اسطلاحی معنی میں زنا کہلاتا ہے اسی بنیاد پر اس پر سزا بھی مقرر کی جاتی ہے اس پر حد داری ہوتی ہے جو حد کا وہ مستحق ہوتا ہے ناظرین اکرام یہ تعریف کو سمجھنا نہایت ہمارے لئے ضروری ہے اس لئے کہ زنا جب ہم کہتے ہیں تو ایک وہ زنا ہے جو آخری درجے کا عمل ہے ایک وہ عمل ہے جس پر حد تو جاری نہیں کی جائے گی لیکن اسے زنا ہی کا نام دیا جاتا ہے جیسے آنکھ کا زنا ہے ہاتھ کا زنا ہے زبان کا زنا ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک زنا ہے لیکن ایک وہ زنا ہے جس پر آخری درجے کا عمل ہوتا ہے اور اسی پر سزا بھی مقرر کی جاتی ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے